ہمارا گلہ ہے اور ہمارا گلہ ڈائریکٹلی پشار آئی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہے پشار آئی کورٹ کا چیف جسٹس صاحب جو کردار ادا کر رہا ہے یہ کردار کوئی نیا نہیں اس کردار میں ہم نے ساکب نصار کو دیکھا اس کردار میں ہم نے ابھی یہ جو چیف جسٹس جو رٹائر ہو گیا ہے بندیال صاحب کو میں کہوں گا زلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ابراہیم خان کو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں ہمیں پتہ یہ سوابی کا ہے یہ اسد کیسر کے گاؤں کا ہے اور یہ مرگری وکیلان کا بھی رہ چکا ہے آج کے ماحول میں اگر وہ اپنا علاقائی تعلق کو سیاست کے اوپر رکھے جس طرح کہ آپ سب کو علم ہیں اسی ہائی کورٹ میں میں نے عمران جنرل فیض اور باقی کچھ لوگوں کے خلاف کیس ڈالا ہوا ہے مجھے ابھی تک ایک تاریخ ملا ہے اور میرے خیال میں کیس کو چھ سات مہینے ہو گئے ہیں مجھے ابھی تک تاریخ نہیں مل رہا دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں ان کو اسی دن ہیرنگ کا موقع دیا جاتا ہے اور پھر عجیب داستان ہائی کورٹ سے نکلتی ہے کہ ان لوگوں کو نہ پرانے کسی کیس میں پکڑو گے اور نہ نئے کسی کیسز میں پکڑو گے یہ میرے خیال میں قابل برداش عمل نہیں ہے پرسو دیکھیں میں نام نہیں لوں گا ڈیکلی موقع ملا تو سب کچھ سامنے ہوگا بنو میں ایک نو میں کے سازشی کے خلاف جو چھ مہینے سے چھپا ہوا تھا اس کے خلاف تاریخ چل رہی تھی ادھر جج سہبان نے اس کو رہا بھی کیا اور رہا کے ساتھ ساتھ ججز نے اپنے کمروں میں بٹھایا تاکہ پولیس ان کو گرفتار نہ کر سکے اور پھر سونے پہ سو آگا اگر ہم گلہ کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں یا اگر مرگری وکیلان جس طرح سب نے دیکھا کہ انہوں نے آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے اور ہائی کورٹ کے بکار کے لیے انہوں نے اس چیف جسٹس کے خلاف سٹرائک کیا اور دنیا کے سامنے اس کو واضح کیا تو بدلے میں چیف جسٹس صاحب نے ہمیں ڈائریکٹ دمکی دی ہے یہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں موقع ملہ تو ہم اس کی بھی وضاحت کر سکتے ہیں بدلے میں چیف جسٹس صاحب ڈائریکٹ دمکی دیتے ہیں کہ خیال کریں آپ کی بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس آ سکتی ہیں تو چیف جسٹس صاحب آپ ہمیں جانتے ہیں اگر اسی طرح آپ نے لڑنا ہے تو ٹھیک ہے ہم تو جمہوری لوگ ہیں جمہوری پسند لوگ ہیں ہم جمہوریت کریں گے اور آخری وقت تک آئین اور قائنون کے دائرے کے اندر جمہوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا عمل جاری رکھیں گے لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو بدماش کہتے ہیں تو پھر ہلکی پلکی ہمیں بھی شاید آتی ہو پھر اس چیف جسٹس کا جینا محال ہو جائے گا اور بدقسمت ہی اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ چند ماہ رہ چکے ہیں اس کے بعد ہمیں پتے ادھر پھر ایکس چیف جسٹس یا ریٹائر چیف جسٹس بچارے کچھ بکلا کے کپڑے پہن کے پھر وقالت کر رہے ہوتے ہیں پھر ادھر اس کو لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا تو میں ونس این فور آل چیف جسٹس پشار ہائی کورٹ کو اپنی قوم کی نمت نظر اپنا عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ہونے کے ناتے اس صوبے کا ایک زموار ہونے کے ناتے میں چیف جسٹس کو یہ آخری دفعہ ادھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ آپ کی عدالت کچھ لوگوں کے لیے فیورٹیزم کر رہی ہے تو پھر اس عدالت میں آپ کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا